راجستان میں ویدھان سبا چناؤ جیسے ایسے نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں دراصل راجنیتی میں چناؤ جیتنے کے لیے تمام دل نئی نئی رن نیتی بناتے رہتے ہیں اس کے لیے کئی داؤں پیچ بھی چلے جاتے ہیں ماروار کی راجنیتی میں کانگریس اور بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی بنے ہنوان بنیوال نے بڑا داؤں کھیل دیا ہے دراصل ناغور سے سانسد رہی جوتی مردہ کو بی جے پی نے اپنے ساتھ شامل کر لیا آپ کو بتا دیں کہ رالوپا کے راجنیتی سیوجت ہنوان بنیوال کا ناغور کی راجنیتی میں دب دبا ہے بنیوال کھیل سر سے لگاتار تین بار ویدھائک چننے جا چکے ہیں سال دوہزار چودہ میں بنیوال کی موڈی لہر میں ناغور سیٹ سے لوگ سبا چناؤ نڑا اور ایک لاکھ سے ادھیک ووٹ حاصل کی دوسری بار ورش دوہزار انیس میں بی جے پی کے سیوجت سے بنیوال لوگ سبا چناؤ جیتے اور سانسد بنے سال دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں بھاچپا نے اپنا پرتیاشی چناؤ کے میدان میں اتارنے کی بجوے آر ایل پی کے ساتھ کٹ بندن کرتے ہوئے ہنوان بنیوال خوص سمرتن دیا حالانکہ کسان آندولن کے سمیں بنیوال نے بی جے پی سے کٹ بندن توڑ دیا اب بنیوال کا توڑ دھونڈنے کے لیے بی جے پی نے ناغور کی راجنیتی میں بڑا کھیلا کھیلا ہے بی جے پی نے کانگریس کی ورش نیتا جوتی مردہ اور سیوہ نروت آئی پی سوائی سنگھ چودھری کو پارٹی میں شامل کر لیا ان دونوں نیتاؤں کا استعمال پارٹی اب ہنوان بنیوال کے خلاف کرے گی جوتی کو لوگ سبا اور سوائی سنگھ چودھری کو ویدھان سوا چراو میں اتارے جانے کی پوری سمبھاؤنہ ہے دراصل ناغور میں بی جے پی کے پاس بینیوال کا کوئی توڑ نہیں ہے ایسے میں بی جے پی لگا تھا بینیوال کا توڑ ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی تھی چونکہ جوتی مردہ بڑے راجنیتی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ کسانوں کے مسیح کہے جانے والے ناثرہ مردہ کی پوتی ہیں ناثرہ مردہ چھے بار لوگ سبا سانسد رہ چکے ہیں بڑے گھرانے کی بیٹی کے علاوہ بی جے پی کے پاس اور کوئی ایسا بڑا چارہ نہیں تھا جو ہنوان بینیوال سے سیدھ ہی ٹک کر لے سکے لوگ سبا میں کیندر سرکار کو آکھے دکھانے والے بینیوال کو بی جے پی نے پوری طرح سے گھرنے کا پلان بنا لیا ہے بی جے پی نے سال دوہزار تیس کے چناؤ میں رالوپا سانسد ہنوان بینیوال کو گھرنے کے لیے مضبوط رنیتی بنائی یہ پلان بینیوال کو ہر مورچے پر گھرنے کا ہے بی جے پی نے اسی نظریے سے جوتی مردہ کو شامل کیا ہے اور اگر بینیوال سال دوہزار تیس کے چناؤ میں ویدھان سبا چناؤں نڑتے ہیں تو ان کے خلاف مردہ پریوار کی بیٹی اتار ہی جا سکتی ہے حالانکہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب بی جے پی نے بینیوال سے گڑھ بندن کیا تھا تو یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ بینیوال کے خلاف بی جے پی اپنا کوئی پرتیاشی نہیں اتارے گی اور بی جے پی نے وعدہ نبھاتے ہوئے بھاری متوں سے جیت درج کروائی بینیوال کو اور انہیں لوگ سبا بھی بیجھا لیکن بیتے چار سالوں میں بینیوال کی اداوت نے بی جے پی کے آنکھوں پر چڑے چشمے کو کتار دیا ہے کئی مرتبہ ایسا بھی وقت آیا جب بینیوال نے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں پر کھل کر نشانہ سادہ اور گڑھ بندن توڑنے کے سنکیت دیئے بی جے پی اس پورے معاملے میں موگ درشک بنی رہی کیونکہ بازی ہاتھ سے نکل چکی تھی ایسے میں بی جے پی بینیوال کے ساتھ حساب چکتہ کرنے کی اب پوری تیاری میں ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نے ہنمان بینیوال سمیت ان کے بھائی نران بینیوال کو بھی ان کے ہی گھر میں پست کرنے کے لئے چناؤں سے ہی ٹھیک پہلے سوائی چودھری کو بھی بی جے پی میں شامل کر لیا ہے اب یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی سوائی کو نران بینیوال کے خلاف اتار سکتی ہے چناؤں سے ٹھیک پہلے پارٹی میں آنے کا اس پشت تات پر یہی ہے کہ مردہ اور چودھری دونوں کو چناؤں میدان میں اتارا جائے گا دیش اور دنیا کی ہر بڑی حبر کے لیے سبسکرائب کریں نفدیج ٹی وی اور پل پل کے اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبارا نہ پھولیں کیونکہ آپ کی خبروں کا بھروسمند ساتھی ہے نفدیج ٹی وی